موسیقی پریویس جو ہمارا ٹاپک تھا بیسیکلی ہم سٹیڈی کر رہے تھے اس کے اندر کے اپلیکیشنز جو انسی تھیں ہمارے پاس کیسی کی وہ کیا تھیں اپلیکیشنز اوف کیسی اس کے اندر ہم نے سٹیڈی کیا تھا کہ تین اپلیکیشنز ہیں تین انفرمیشن ہمیں ملتی ہیں جب ہم کیسی کو سٹیڈی کرتے ہیں پہلی تھی دیریکشن اوف دیریکشن سیکنڈ ون واز دی ایکسٹینٹ اوف دیریکشن ایکلیبریم ایکلیبریم کی پوزیشن جو ہے وہ کہاں پر ہوگی پچھلے ٹاپک میں ہم نے جو چیزیں کور کی تھی وہ تھی ڈیریکشن اوف دیریکشن کہ کس طرح کیسی سے ہم ڈیریکشن اوف دیریکشن نکال سکتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا that will be about ڈیز ٹو اپلیکیشنز اوف کیسی جن کو ہم سٹیڈی کریں گے کہ ایکسٹینٹ اوف ریکشن جو ہے وہ کیسے نکلتا ہے کیسی سے ان پوزیشن اوف ایکلیبیم کیا ہوتی ہے اور کیا پہ ایفیکٹ کرتی ہے تو ہم چلتے ہیں اپنے سیکنڈ جنسی ہے اپلیکیشن which is the extent of the ریکشن سپوز کرتے ہیں کہ we have a system جس کے اندر کوئی بھی ریکشن جو ہے وہ ہو رہا ہے میں کہتا ہوں a پلس b مل کے آپ کے پاس c بنا رہے ہیں this is our system اب میں ایک خاف ٹائم کے بعد for example after 30 minutes میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرا ریکشن جو ہے یہ کتنے پرسنٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کی degree of completion ریکشن کمپلیٹ ہونے کے کتنے قریب ہے یا کتنے دور ہے after the time t جو بھی میرا ٹائم ہے وہ degree of completion is basically the extent of the reaction کہ extent of the reaction کا مطلب ہوگا کہ وہ reaction کتنا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے وہ 70% کمپلیٹ ہے وہ 100% کمپلیٹ ہے یا وہ simple 10% یا 20% کمپلیٹ ہے تو یہ جو پرسنٹیج میں میرے پاس کمپلیشن نکلے گی یہ مجھے ویلیو کہاں سے آئے گی یہ ویلیو مجھے KC کی ویلیو کو دیکھ کے میں پرڈکٹ کر سکتا ہوں کسی بھی reaction کا extent کے reaction کتنی جو انسی ہے وہ react کر چکا ہے یا کتنے پرسنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس جو concept of extent ہے reaction کی وہ جو انسی ہے وہ بہت زیادہ clear ہونی چاہیے اب ہم چلتے ہیں انہی طرح 3 possibilities کی طرف کے کیا کیا ہو سکتی ہیں extent of reaction کے اندر number one is کہ if KC کی ویلیو جو ہے وہ کیا ہو if KC is very large very large جب ہوگا KC تو if کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس جو reaction ہے وہ completion کے قریب ہے that is almost complete reaction آپ کا پورے کا پورا جونسہ ہے وہ complete ہو چکا ہے KC کی ویلیو اگر بہت زیادہ ہے second case جو ہے وہ یہ ہے کہ if KC is small اگر KC جو ہے وہ small ہے تو if کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا reaction ہے وہ ہوا تو ہے forward direction میں move تو کیا ہے لیکن وہ complete نہیں ہوا reaction does not proceed appreciably مطلب کوئی خاص quantity میں جو ہے آپ کے پاس reaction forward direction میں move نہیں کیا reaction does not proceed appreciably in forward direction direction third case ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ case بہت ہی زیادہ small ہو case is very small تو اگر آپ کے پاس case کی value بہت زیادہ small ہے تو it will tell you that reaction can moved in a very little forward direction بہت ہی کم یا نہ ہونے کے برابر جو ہے وہ direction forward میں move ہوا ہے مطلب وہ بہت ہی کم ہے completion تو بہت دور کی بات ہے وہ چلا بہت کم ہے تو these are the three possibilities جو جن سے ہمیں extent of the reaction کے بارے میں پتہ لگ جاتا ہے کہ ہمارے پاس reaction کتنے extent میں complete ہوا ہے کتنے percent complete ہوا ہے پہلی condition تھی کہ if it is very large تو reaction آپ کو almost complete ہے if it is small تو یہ complete تو نہیں ہے لیکن جن بہت زیادہ small ہے تو it means کہ آپ کا reaction بس start ہوا ہے وہ بالکل آگے نہیں چلا تو these are the three possibilities اب ہم چلتے ہیں ان کی examples کی طرف کے کیفے جو ہے ہمیں پتہ لگتا ہے کیفی کی values سے آپ کے پاس ایک reaction ہے جس کے اندر ozone جو ہے وہ convert ہو جاتی ہے oxygen کے اندر اس کا reaction ہوتا ہے 2 3 ozone is 3 یہ react کرتی ہے اور ہمارے پاس 3 2 بنا دیتی ہے اور اس کے k fee کی value ہوتی ہے 10 raise to power 55 when temperature is equal to 25 degree fee اب ozone جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ ozone ہماری atmosphere میں موجود ہوتی ہے conditions اور ہوتی ہیں یہ t is equal to 25 degree fee کا مطلب ہے کہ ہمارا جو system ہے وہ room temperature کے اوپر ہے اب جب ہم room temperature کے اوپر اس k c کی value کو دیکھتے ہیں جو کہ 10 raise to power 55 ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ reaction جو ان سا ہے وہ almost complete ہے completion کے قریب ہے یہی وجہ ہے کہ اگر آپ اپنے normal temperature کے اوپر ایک cylinder O3 کا لانکھے کھولیں یا اس کو آپ maintain کریں 25 degree C کے اوپر تو کچھ دیر میں آپ کے پاس O3 نہیں رہے گی وہ O2 بن چکی ہوگی اس reaction کے تحت وہ ozone سے oxygen میں آ جائے گی because reaction جونسہ ہے وہ foreign ہو جاتا ہے اس لئے O3 جونسی ہے وہ unstable ہوتی ہے ہمارے پاس room temperature کے اوپر کیونکہ وہ foreign جونسہ ہے وہ change ہو جاتی ہے oxygen کے اندر تو this was the first example of KC کی value جس میں very high تھی اب ہم دوسری opposite extreme دیکھتے ہیں جس میں KC کی value کم ہو وہ reaction ہے decomposition of hydrogen fluoride HF یہ جو ہمارے پاس HF ہے یہ decompose ہو جاتا ہے hydrogen کے اندر H2 اور F2 کے اندر اس کی جو KC کی value ہے that is 10 raise to power minus 13 and temperature ہے ہمارے پاس 2000 degree C even کہ 2000 degree C temperature بھی اگر میں دے دوں تو KC کی value بہت کم ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جون سی ہے HF that is highly stable اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس تن temperature پر بھی hydrogen اور fluorine میں convert decompose نہیں ہوتی کیونکہ اس کے KC کی value very less ہے very low ہے تو دوسری extreme کیا تھی کہ جب آپ کے پاس KC کی value very less ہوگی تو پھر آپ کی value دیتی ہے going to the third and the last one جو کہ very important and very important اس وجہ سے کہ اگلا جتنا بھی topic ہے وہ یہاں سے آپ کو سمجھنے میں در آسانی دے گا position of equilibrium یہ کیا ہوتی ہے یہ ایک ایفی چیز ہے آپ کے پاس کیسی ہے یہ ہے جی equilibrium constant equilibrium constant ہے تو چونکہ یہ constant ہے تو it will remain constant اور جو constant ہے یہ values کی change نہیں ہوتی لیکن یہ temperature کے ساتھ value change ہو سکتی ہے تو equilibrium constant کی value جو انسی ہے وہ constant ہوتی ہے at a particular temperature for example اس کی ہے کہ اگر a جو ہے وہ b سے react کر رہا ہے at 25 degree c تو جب بھی میں a اور b کو 25 degree c پہ react کرواؤں گا ان کا equilibrium constant constant ہوگا same ہوگا ہاں اب میں نے اسی a اور b کے reaction کو 100 degree c پہ کروانا شروع کر دیا ہے تو case کی value اس سے different ہوگی لیکن جب بھی میں اس کو 100 degree c پہ کرواؤں گا یہ value constant رہے گی تو equilibrium constant is constant at particular temperature دوسری چیز آتی ہے ہمارے پاس ratio of the concentration of products to the concentration of reactants آپ کے پاس آپ کے پاس جو kc ہے وہ برابر ہوتا ہے products کی concentration کے اور reactants کی concentration کے reactants یہ mathematically تو برابر ہوتے ہیں لیکن یہ جو انسی value ہے یہ جو ratio ہوتی ہے product اور concentration کی اس کو ہم کہتے ہیں position of the reaction اور یہ چیز جو ہے ہمیں بتاتی ہے کہ reaction کس طرف جا رہا ہے اب kc تو constant ہے for example اس کو ابھی ہوں سمجھیں کہ میں نے جو ہے ایک reaction تھا میرے پاس اس reaction کی اس temperature اگر 25 degree c ہے تو اس temperature پہ اوپر جو kc ہے وہ constant ہوتا ہے 4 degree c اب kc تو ہوگا equilibrium کے اوپر نا kc کی value آئے گی جب آپ کا system equilibrium پہ ہے میں نے ابھی اس system کو جب start کیا تو time ہوا میرے پاس 5 minutes تو اب 5 minutes میں تو equilibrium attain نہیں ہوا تو اس وقت جو میرے پاس اس میں موجود reactant کی concentration اور پروڈکٹس کی concentration کی جو ratio ہوگی وہ kc کے برابر تو نہیں آئے گی کیونکہ ابھی آپ صرف 5 minute ہوئے ہیں reaction کو چلے ہوئے تو اس وقت جو یہ اس کی ratio ہوگی جو میرے پاس answer آئے گا وہ kc 4 کے برابر نہیں ہوگا 4 کے برابر وہ تب ہوگا جب equilibrium پہ جائے گا system ابھی system equilibrium پہ نہیں ہے اور جب equilibrium پہ نہیں ہے تو products اور reactants کی ratio کو میں کہوں گا position of the equilibrium کہ equilibrium position جو ہے وہ مجھے پتا لگے گی and this is very important concept آپ کے ذہن میں clear ہونا چاہئے کہ position کیا ہے اور kc کیا ہے kc is equal to the position یا reactants over products کے اس وقت ہوگا جب آپ کا system equilibrium پہ آگیا ہے لیکن at a given time جو reactants اور products کی ratio ہے وہ کبھی بھی کیسے کے برابر نہیں ہوگی اور وہ کیا کہلے گی that would be called as the position اب جو ہے یہ جو ہے آپ کے پاس position ہے یہ اور یہ اصل چیز ہے جو کہ آگے چل کے ہم نے study کر نی ہے کہ ہم نے equilibrium کی position کو اس طرح سے manage کرنا ہے کہ ہمارے پاس product جو سی ہے وہ زیادہ سے زیادہ بنے for example میں کہتا ہوں کہ میں نے کیمیکل پرپیئر کرنا تھا جو کہ A اور B مل کے ایک chemical بناتے ہیں سی جس کو for example میں کہتا ہوں جی سی is the medicine اور اس reaction میں مجھے یہ medicine زیادہ سے زیادہ چاہیے میں تو نہیں چاہتا کہ یہ reaction forward direction میں backward direction میں تو کبھی move نہ کرے میں تو یہ جائے تو this is very important in industry کہ جب آپ کوئی چیز بنا رہے ہیں تو آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا system equilibrium پہ آئے کیوں کیونکہ اگر equilibrium پہ آئے گا تو یہ چیز واپس جونسی ہے وہ جا رہی ہوگی تو مجھے position کو ایسا adjust کرنا پڑے گا کہ اس position جو ہوسکتی ہے temperature condition ہو سکتی ہے pressure condition ہو سکتی ہے volume condition ہو سکتی ہے concentration یہ ساری conditions ہیں جن کے اوپر آپ کے پاس position depend کرے equilibrium کی اور ان conditions کو چھیڑ کے ان conditions کو change کر temperature کم کر کے pressure کو کم یا دیاد کر کے position اس طرح کی adjust کر گا اپنی میرے پاس product جن سی ہے وہ maximum بنے تو this is very important concept جو کہ اگلا ہم دی شیئٹ لی concept پڑھیں گے وہ بھی ان چیز کے اوپر ہے کہ ہم نے equilibrium کو کیسے shift کرنا ہوتا ہے تو position کا concept آپ کے minds میں بہت زیادہ clear ہونا چاہیے تو this was our topic ہوگا تو کیا ہو جائے گا pressure اور volume کی change کرنے سے equilibrium پہ کیا فرق آئے گا تو ہمارا next topic ہوگا this was our today's topic about the applications of equilibrium constant